موسیقی دعا کے ساتھ کے پروردگار رمضان کی تمام برکتیں اور فیوز اور برکات جو نازل ہو رہے ہیں مسلسل اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بھی مستفیص ہونے کی سعادت و تعفیق عطا فرمائے بہت خوبصورت مہینہ بڑی تیزی سے روان دوان اور گزر گیا تقریباً اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ رمضان کی یہ برکات دوبارہ اسے اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ناظرین کو ہیدر ٹی وی کینیڈا کی تمام جتنے بھی خدمت گزاران ہیں علم اور عالم کے جتنے بھی خدمت گزاران ہیں علماء کرام جو جو ہماری پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں لا چکے ہیں تمام دام درمسخ میں جن دن لوگوں نے اس کار خیر میں ایسا لیا پروردگار سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں خبول فرمائیں الہی آمین یا رب العالمین گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبل علی باقار خطیب آدھا ناشر کربلا حضرت علامہ محمد حسن قازمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور جتنے ہمارے ناظرین انہیں شفای کامیل آیا آتا فرمائے الہی آمین قبلہ گفتگو کے سرنامے میں میں نے بتایا کہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے ایک سوال ذہن میں آیا میں نے کہا آپ سے یہ سوال کریں گے انشاءاللہ کہ آئیمہ علیہ السلام یہ رمضان جو آخر آخر ہے وہ کس طرح گزارہ کرتے تھے یقینین یہ گزر رہا ہے رمضان آئیمہ کی کیا طرزہ ہے زندگی رہا جی بلکل اچھا سوال ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور ہیدر ٹی وی کینیڈا کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے یہ سعادت نصیب کی اور اپنے اس پروگرام میں اس عبادت میں ہمیں بھی ساتھ میں شامل کیا آئیمہ علیہ السلام ماہ رمضان کیسے گزارہ کرتے تھے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ رسول کیسے گزارہ کرتے تھے تو یہ بات بلکل امت پر واضح ہو جائے گی کیونکہ رسول کے بعد جو لوگ باقی نمائندے بنے وہ کبھی ویسا رمضان نہیں گزار سکے جیسا رسول نے گزارا بے شک بے شک اور یہ رسول کی صرف صرف آئیمہ ہی بتا سکتے تھے اور ایک حدیث آگے تو آپ کے حوالے جنہاب امیر علیہ السلام مفاتی میں بھی اس کو شیخ صدوق نے بھی لکھا مفاتی میں بھی یہ درجہ کہ جناب امیر نے فرمایا کہ رسول خدا نے ہم میں ایک خطبہ اشارت فرمایا اور رمضان سے پہلے اور اس خطبے میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تمہاری طرف میری امت کی طرف وہ مہینہ بھیج رہا ہے کہ جو برکت کا مہینہ ہے جو رحمت کا مہینہ ہے جو بخشش کا مہینہ ہے اس مہینے کے دن باقی مہینے کی دنوں سے بہتر ہیں اس مہینے کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے بہتر ہیں اس مہینے کی ساتیں باقی مہینوں کی ساتوں سے بہتر ہیں اس مہینے کی گھڑیاں باقی مہینوں کی گھڑیوں سے بہتر ہیں اس مہینے میں یہ جہاں تک بتانے کے بات سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے یہ مہینہ سب سے افضل ہے اور اس مہینے میں یعنی کہ رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہا اس مہینے میں سے زیادہ زیادہ قرآن کی تلاوت کرو بے شک اور یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں سے میں نے کچھ اس آپ کے حضور پیش کیا سامین کی نظر پیش کیا اب اس کی طرح کئی احادیث ہیں متواتر جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آئمہ نے کیسے گزارا کیونکہ ہمارے آئمہ وہ ہیں کہ جو وہ حکم عوام کو نہیں دیتے جس پر خود عمل نہ کرتے ہوں اور انہوں نے بلکہ شیخ صدوق نے اس روایت کو بھی لکھا کہ ہمارے آئمہ اہلِ بیت وہ ایک رمضان میں چالیس مرتبہ اور بعض روایتوں میں چالیس سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن کو مکمل ختم کیا کرتے ہیں سبحان اللہ بجا کہ آج لوگ بڑی کوشش کرنے کے بعد پورے مہینے میں روزانہ ایک پارہ بھی ختم کریں تو تیس دنوں میں شاید ایک قرآن ختم کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں لیکن شیخ صدوق نے لکھا کہ ہمارا ہر امام آئمہ اہلِ بیت جو بارہ امام ہیں ہمارے وہ متواتر روایتیں ہیں کہ پورے رمضان المبارک میں اس مہینے میں چالیس قرآن کم سے کم یا چالیس سے زیادہ قرآن کریم جو ہے وہ تلاوت میں ختم کیا کرتے تھے یہاں تک پھر امام سعادی کی حدیث امام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر شب میں ایک ہزار مرتبہ سورہ قدر پڑھا کرو اللہ اکبر ایک ہزار مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کی بڑی سعادت ہے اب اس کے علاوہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرہ میں ظاہری بات ہے شبہہ قدر بے شک اور شبہہ قدر میں لوگوں نے آکر امام سے پوچھا بھی اور احمد علیہ السلام ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جس طرح شبہہ قدر کی تعلیمات دیں اور اس میں مختلف دعائیں پڑھنے کی حکم فادر فرمائے اسی طرح مختلف آمال بتائیں نمازیں بتائیں نوافل بتائیں اسی طرح امام سے کسی نے آکے پوچھا کہا مولا آپ نے یہ تو بتایا کہ اس رات میں یہی عمل کرنے ہیں لیکن کیا آپ یہ واضح کریں گے کہ شبہ قدر جو ہے وہ اکیسویں ہے یا تئیسویں ہے عالم اسلام میں تو یہ روایت پائی جاتی ہے کہ آخری عشرے میں ہر تاکرہ شبہ قدر ہے جب امام سے پوچھا گیا اچھا ہمارے ہاں یہ بات آئیما نے واضح کر دی کہ تئیسویں اور اکیسویں ان دو راتوں میں کوئی ایک رات ایسی ہے امام سعیق علیہ السلام سے راوی نے آگے پوچھا کہا مولا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سی ہے امام مسکرائے اور کہا کیا بہتر نہیں ہے کہ تم دونوں راتوں میں عمال انجام دیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آل محمد ہر رات میں عمال انجام دیا کرتا اور انہی کے صدقے میں تو عمال قبول ہوتے ہیں کسی نے آکے یہ بھی پوچھا امام سے کہا کہ سرزند رسول یہ بتائیے کہ شب قدر کیا ایک دفعہ آئی امام پھر مسکرائے کہا اگر شب قدر ایک دفعہ آتی تو قرآن مٹ جاتا شب قدر ہر سال آتی ہے تو قرآن باقی ہے سبحان اللہ یعنی شب قدر قرآن کے ہونے کی دلیل ہے قرآن کے ہونے کی دلیل ہے اور قرآن کے ہونے کی دلیل اچھا قرآن اور اہل بیعت رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہی امام سارک نے فرمایا کہا کہ اگر کسی نے شب قدر کو پانا ہے تو خدا کی قسم شب قدر کے لیے اس سے اچھی حدیث میرے خیال سے مکتب اہل بیعت میں نہیں مل سکتی کہا جس نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کا عرفان حاصل کر دیا اس نے شب قدر کا عرفان حاصل کر دیا سبحان اللہ تو یہ ساری باتیں اسی طرح آئیمہ نے جو ترہیبات دی وہ فاتح میں متواتر وہ دعائیں ہیں وہ نوافل ہیں جو صرف شبہ قدر میں نہیں رمضان کی ہر رات کی دعا ہے جو امام پڑھتے تھے وہ امت کو تعلیم کرتے تھے اپنے شانے والوں کو تعلیم کرتے تھے کہ اس رات میں یہ دعا پڑھو بلکہ ساتوں کی دعائیں تک کتابیں میں موجود ہیں اب وہ ظاہری بات ہے جو لوگ متواتر اپنے معاج سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اگر عبادت کے لیے بیٹھیں تو پھر کتابیں کھولیں تو پتا چلے کہ آل محمد ہے کیا کیا فرما اور دن کیسے گزارنے اس ماہ کے رات کیسے گزارنے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت المفسد جب آپ سے نواد رہے تھے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے علمی معارفت میں اور بھی زیادہ اضافہ فرمائیں قبلہ گفتگو کے دوران آپ نے بتایا آخری عشرہ ہے اور تاخراتے ہیں لیلت القدر ہے جوشن کبیر کہا گیا ہے تلاوت بتایا جاتا ہے کہ وہ اگر ہو سکے تو روزہ نہ ایسا بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ اتنا بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ ورنہ سال میں ایک دفعہ اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس کی تلاوت کریں اتنا زور کیوں دیا گیا یہ اصل میں یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جس کا نام ہی جوشن اچھا جوشن اب ہم اردو بولنے والے ہیں لیکن واضح ہونا چاہیے کہ جوشن کہتے ہیں زیرہ کو کسی چیز سے حفاظت کے لیے جو زیرہ پہنی جاتی ہے تو یہ ایک غزوے میں جناب جبرائیل لے کر آئے تھے جب رسول خدا محبوب الہی وہ محبوب کے جو عبادت کے لیے کھڑا ہو تو خدا ارشاد فرمائے کہ اے حبیب اپنی عبادت کو کم کر دو اے حبیب اپنی عبادت کو کم کر دو وہ محبوب ایک جنگ میں سرکار نے ایک غزوے میں زیرہ پہنی ہوئی تھی اور وہ زیرہ آپ کے جس میں ناظرین کے اوپر گران گزر رہی تھی تو جبرائیل یہ دعا جوشن کبیر لے کر نازل ہو گئے اور کا پروردگار ارشاد فرماتا ہے حبیب تم اس زیرہ کو اتار دو اللہ نے تمہارے لیے زیرہ بھیجی ہے اللہ حبیر اللہ حبیر تو یہ جوشن زیرہ کو کہتے ہیں کسی چیز سے حفاظت کو کہتے ہیں سبحان اللہ تو کہا کہ یہ دعا تلاوت فرمائی ہے تو سرکار دعالم نے یہ دعا تلاوت فرمائی تو اسی سے یہ دعا ہے جوشن کبیر اچھا پھر اس کا سواب حجر سواب اتنا سرکار نے فرمایا اور اتنے زیادہ اس دعا کے فضائل ہیں کہ اگر کسی کتاب میں یہ دعا رکم کی جائے تو گویا کہ جتنے بڑی دعا ہے اتنا ہی بڑا ساتھ میں اس کے فضائل کا جو ہے نا وہ ہمیمہ نکل کرنا چاہیے سرکار نے فرمایا جو یہ دعا ایک دفعہ پڑھتا ہے حجات میں ایک دفعہ پڑھتا ہے خدا اس کے لئے ستر ہزار ملائکہ کو خلق فرماتا ہے سبحان اللہ اس کے لئے تا دم حجات مقفرت فرماتے رہے اور پھر اس دعا کی اتنے فضائل ہیں کہا کہ ماہ رمضان کی کم سے کم ہر رات اگر نہ پڑھ سکے تو اچھا شب قدر میں کہا تین شب قدر میں اس کو لازمی پڑھا جائے پھر اس کو چودہ تیرہ چودہ پندرہ رمضان پڑھنے کا بہت اجور سواب ہے اور پھر اچھا صرف اتنا ہی نہیں اب تو ہم بالکل آخری اشرہ بھی اختتام کے قریب پہنچ گیا ایک اور حدیث آل محمد کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ مام رضا علیہ السلام اللہ حضرت علیہ محمد کہا کہ شب یکم شوال شب یک جسے ہم کہتے ہیں کہا اگر کسی شخص کو شب قدر کے فضائل نہ مل سکے عمال نہ مل سکے تو اس شب قدر میں ادا کر لیں شب یکم شوال بھی شب قدر کا درجہ رکھتی سبحان اللہ تو اب بھی تاگر اگر کسی نے جوشن کبیر نہیں پڑی تو وہ شب عید میں پڑھ لیں مطلب آپ کا کہنے کا یہ کہ وہ جو ہمارے جتنے ناظرین ہیں مجھ سمید کہ وہ جو ہم جو وہ شاپنگ پر اپنا اس رات کو صرف کرتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ وہ عبادت میں صرف ہو بلکل یہ رات ہی بلکہ اس کے لیے تو ہم رمضان کی اشرے کی بات کر رہے تھے لیکن اب شوال کی شب کا ذکر آ گیا تو امام رضا علیہ السلام نے سمایا کہا کہ یکم شوال کا دن بزرگ ترین دن ہے بزرگ ترین دن ہے اس کی حظمت سب سے زیادہ ہے اس کی رات بھی عبادت میں بسر کی جائے اور اس کا دن بھی عبادت الہی میں بسر کیا جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جوشن کبیر یقینا ہم تلاوت کرتے ہیں اتنا خوبصورت انداز میں ہمیں لفظ جوشن اور یہ جوشن کبیر ہم نے نہیں سنا تھا اللہ تعالیٰ آپ کے علمی مارفت مغربی اضافہ فرمائے یقین یہ رمضان تو قبلہ گزر گیا میں شک آپ اگلے سال جو جئے گا وہ رمضان منائے گا آپ کیا ترغیب کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو جب اگلا رمضان جب شروع ہو آج سے وہ ذریبات تیاری کہتے ہیں کہ جو اچھا جو عمل کرنے والا وہ ارادہ پہلے کرتا ہے عمل بعد میں کرتا ہے تو آپ کوئی نصیحت کے طور پر آئمہ کے کوئی فرامین ہیں جو اشارت فرمائے رسول خدا نے کچھ فرمایا کہ ہم اس رمضان میں رہتے ہوئے اگلے رمضان کی نیت کر لیں اور اس کی تیاری کا ارادہ کریں کہ اس طریقے سے ہمارا طریقہ رہے گا جس کا یہ رمضان قبول ہو جائے یقین اس کو آنے والے رمضان کی ماہ رمضان المبارکی توفیق مل جائے گی بے شک جس کے اس ماہ رمضان میں عمال قبول کر لیے جائے اس کے آنے والے رمضان کی خدا اسے توفیق نایت فرمائے جو ضرور نایت فرمائے گا بے شک اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ماہ رمضان ہاتھ میں ہے اس میں انسان جتنے اچھے عمال ادا کر سکے آنے والے کل کے انتظار میں نہ رہے اللہ ہو ابر جو ہاتھ میں ہے کم سے کم اچھا ماہ رمضان المبارک تو پورا گزر گیا جی جی عید کے قریب بالکل آگئے لیکن آپ اگر یہی دیکھ لیں کہ اگر ہم نے پورے ماہ رمضان المبارک میں وہ عمال انجام نہیں دیے جن کا ہمیں آئمان حکم دیا تھا یا جو دین نے ہم پہ فرائز واجب کیے تھے تو کم سے کم آخری اجام میں آپ صرف ایک وہی دن جو آپ کا نیا جسے آپ عید کا دن کہہ رہے ہیں آپ اسے ہی اطاعت الہی میں بسر کر لیں اللہ ہو کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں آپ نے جتنے بھی عمال انجام دیا آپ نے جتنے بھی نمازیں پڑھی جتنے بھی روزے رکھے جتنے بھی آپ نے شبہ جاک کی گزاری اور راتوں کو شبہ بیداریاں کی وہ ساری کی سارے عمال ساری عبادتیں سارے عمال اللہ ماہ رمضان میں قبول نہیں کرتا یکم شوال کو قبول کرتا ہے اگر آپ نے وہ دن اطاعت الہی میں گزار لیا تو گویا کہ آپ کا پورا ماہ رمضان المبارک اس کا خود آپ کو عجر عطا فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجتمعید یقیناً وہاں ہمارے ناظرین بھی مہوے حیرت ہوں گے اور یقیناً یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جو شب ہم یقیناً اس شب میں خاص طور سے اتنی عبادت کو ملحوز خاتے نہیں رکھتے اور قبلہ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں آئیم اکرام کی بیان کی روشنی میں کہ یہ وہ شب ہوتی جس میں آپ کے تمام جو روزے ہیں تمام عبادت ہیں وہ بارگاہ پروردگار میں قبولیت کا جو سندے وہ حاصل کرتے ہیں اچھا قبلہ ہمیں کیسے پتا لگے گا مثال کے طور پر کہ ہمارے یہ قبولیت ہوگا احساس تو ہوتا ہوگا احساس تو یقین ہوتا ہے اچھا احساس سے ہٹ کے اگر اس بات پہ آئے یعنی کہ اس بات کو سوچا جائے کہ ہمیں کیسے پتا چلے تو اس میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جو ہمیں ایک طرح سے مشل راہ ہیں ہمارے لیے جیسے کہ اس سے متصل ہو جائے گی کہ جیسے امام ایالی مقام نے فرمایا کہ اگر انسان پر جو مسئبت ہے کہا مولا اگر مسئبت ہے تو کیسے پتا چلے کوئی مسئبت جو پریشانی ہے مومن پر وہ وبال ہے یا امتحان ہے امام نے فرمایا اگر مسئبت تمہیں خدا سے قریب کر دے تو امتحان ہے خدا سے دور کر دے تو عذاب الہی ہے تو اسی طرح اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے عمال بجاہ لانے کے بعد اگر خدا سے قریب ہو جاتے ہیں اس کا مطلب آپ کے عمال قبول ہو جکے ہیں اور اگر آپ خدا سے دوری اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے عمال قبول نہیں ہوئے ایک بات تو یہ رہی دوسری بات یہ کہ اسی طرح آئیمہ نے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی یہاں تک کہ امام رضا نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ خبر ملے کہ اللہ پوری کائنات کو پوری دنیا کی انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا صرف ایک انسان کو بخشے گا تو تم پہ واجب ہے کہ تم اس پہ حسن زن یہ رکھو تمہارا یقین کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک انسان صرف میں ہوں جیسے خدا بخشے گا تو یہ تو حسن زن رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارے عمال کو قبول کرے لیکن امام شیخ صدوق نے لکھا کہا کہ عید الفطر کا دن لاولا میں نہیں گزارنا چاہیے جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ پورا رمضان ہم ماہ رمضان پورا ماہ رمضان ہم عبادت میں گزارتے ہیں اور کبھی عمال سے اشتناب کرتے ہیں اور تاعتِ الہی میں بسر کرنے کے دن اور راتوں کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی شب یقین شوال ہوتی ہے اور ہم عید کا نام سنتے ہیں تو ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں اپنے معاشرے میں اور ہر وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ جسے ایک مہینے میں ہمیں درس دیا گیا تھا گویا درسگاہ ہے ماہ رمضان ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارتے ہیں اور ہم ایک ہی لمحے میں بھول جاتے ہیں شیخ صدق نے لکھا کہا مفاتین ایٹس کو لکھا کہ ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد یقم شوال کا دن کبھی بھی لہو لہب میں نہیں گزارنا چاہیے یقم شوال کا دن بھی عبادتِ الہی میں اور عطاةِ الہی میں گزارنا چاہیے کیونکہ اگر تو تمہارے آمال قبول نہیں ہوئے تو تمہیں پریشان رہنا چاہیے متفقر رہنا چاہیے خدا سے توبہ کرنی چاہیے کہ میرے آمال قبول نہیں ہوئے اور اگر آمال قبول ہو جائیں تو شکرانے کے طور پر اچھے آمال بجال آنے چاہیے سبحان اللہ تو یہ تو ہمیں ہر صورت میں کہ خدا آمال قبول کرے یا نہ کرے نہ کرے تو امید رکھنی چاہیے کہ قبول کر لے اور اگر قبول کر لے تو شکرانے کے طور پر عطاةِ الہی میں دن بسر کرنا چاہیے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی مفصل جواب قبلہ بتا رہے تھے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور گفتگو سے میں نے زمند کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے یعنی حقوق اللہ بہت احسن طریقے سے عدا کیا جا رہے ہیں قبلہ حقوق العباد کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں آئمہ کی زندگی کو بیش نظر رکھتے ہوئے تو آئمہ علیہ السلام حقوق العباد کے حوالے سے رمضان کے آخری عشرے میں کیا عمل فرمایا کرتے تھے وہ بتائیں گے آئمہ علیہ السلام کی تو پوری حیاتی حقوق العباد اور حقوق الالہی بے شک ان دونوں چیزوں کا جس اگر حقوق الالہی اور حقوق الالہی کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے تو وہ سیرت اہل بیت گہلائیں سبحان اللہ آئمہ نے تو ساری زندگی ہی یہی درست لیا اور بلکہ ماہ رمضان المبارک کی جہاں حادیث آئی ہیں وہاں یہی ارشاد بار بار ہوا کہ تم ماہ رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس سے آخرت کی گرمی کو یاد کرو آئے اور آخرت کی پیاس کو یاد کرو اللہ اور کہا اس ماہ رمضان المبارک میں جو تم روزے رکھو تو اس بھوک اور پیاس سے تم مساکین کے اوپر رہم کرو اللہ احساس پیدا کرو اپنے اندر اللہ اللہ نے روزے اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر احساس پیدا ہو کہ جس کے بعد کھانا نہیں ہے وہ کیسے دن بسر کرتا ہے اور پھر کہا کہ یہ رمضان کے لیے کہا کہ رمضان المبارک میں امام ساری کلیس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ مساکین کے اوپر کرم کرو اور ان کو کھانا کھلاو جو بے لباس ان کو لباس دو جو بھوکیں ہیں ان کو کھانا کھلاو جو پیاس ہیں ان کو پانی پھلاو یہاں تک کہ یہ تو ہم صرف روزے سے متصل سمجھتے ہیں کیونکہ ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کا تعلق صرف بھوگر پیاس سے ہے جبکہ آئمہ کی صیرت ایسی بلکہ آج کل تو مشکل ہے ہمارے کسی بھی اسلامی سٹیٹ میں ایسا نہیں ہوتا لیکن متواتر حدیثیں موجود ہیں کہ رسولِ خدا جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند تلو ہوتا تھا جتنے قیدی ہوتے تھے سب کو آزاد کر دیا کرتے تھے کیا کہنے سبحان اللہ اب وہ کیسا بھی قیدی ہو جتنے قیدی ہیں سب کو آزاد کر دیتے تھے اور جتنے سائل آتے تھے جو جو حاجت ہو سب کو پوری کرتے تھے تو ماہ رمضان المبارک میں قیدیوں کو آزاد کرنا پھر امام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کسی مومن کو کھانا کھلاؤ روزہ افتار کرواؤ تو راوی نے پوچھا مولا اس کا جو اس ثباب فرمایا کہ ماہ رمضان میں کسی ایک مومن کو افتار کرانا ایک غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کی سباب تو راوی نے کہا فرزند الرسول یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس افتار نہ ہو اس کے پاس کھلانے کے لئے کچھ نہ ہو کہا تمہیں کس نے کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاو چاہے تم آدھا پانی کا گلاس ایک خورمہ ہی کیوں نہ ہو آدھا خورمہ کیوں نہ کہ آدھا خورمہ ہی کیوں نہ کسی کو افتار میں کھلا اور پھر بعض روایت تیسی ہیں جس میں امام نے فرمایا کہ ایک مومن کا افتار کروانا تیس غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کا اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مولا نے آمال بتائے ہیں آل محمد نے بتائے ہیں کہ ماہ رمضان میں بسیکلی جو کچھ سکھایا وہ انسانیت کے لئے سکھایا کیا کہنے ہیں کہ لوگوں کے لئے یہاں تک کہ فطرہ دینے کے لئے بھی کہا کہ سب سے پہلے حق تمہارے ہمسائیوں کا ہے واہ سب سے پہلے اپنے ہمسائیگی میں دیکھو اگر تمہارے ہمسائی میں کی مستحق ہے تو اس کو ادا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ حقوق ہیں جو آل محمد تعلیم کر رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ عجرکو من اللہ آباد رہیں سلامت رہیں بہتی خوبصورت اور مدلل جوابات سے ہمیں آباد رہے تھے قبل علی وقار حضرت اللہ محمد حسن کازمی صاحب دعا ہے اللہ تعالی ان کی مزید نیک توفقات میں اور بھی اضافہ فرمائیں کر پائیں گے مگر اس وعدے کے ساتھ کہ آج کا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے دامانی وقت میں گنجائش نہیں ہے آج اس پروگرام کو ہم یہی پہ رکھتے ہوئے اگلے پروگرام میں یہی سلسلہ دوبارہ یعنی کہ یہ جو رنزارہ مبارک کا اختتاب ہے یقیناً عید سے ہم نزدیک ہو رہے ہیں تو عید کے باپ کے حوالے سے کچھ سوالات حسن کازمی صاحب دوبارہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت زلد ملاقات ہوگی آپ کا ہوسٹ آغا رضا آپ سے اجازت چاہتا ہے اگلے پروگرام میں بہت زلد آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے پروگرام میں